اعوذ باللہم نشتوان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وما ارسلنکا اللہ رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ العالمین سکالرشپ صبح بھر کے ہونار اور مستق طلبہ طلبات کے لئے ایک عرب روپے سلانہ کی لاغت سے رحمت اللہ العالمین سکالرشپ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے پنجاب حکومت نے انٹرمیڈیٹ اور انڈرگریجوئیٹ طلبہ کے لئے ایک عرب روپے کی مالیت سے رحمت اللہ العالمین سکالرشپ کا اعلان کیا ہے سلانہ چودہ ہزار آٹھ سو ایک آنوے طلبہ کو وظائف سے نوازہ جائے گا آٹھ سو ایک آنوے انڈرگریجوئیٹ طلبہ کو سلانہ رحمت اللہ العالمین سکالرشپ دیا جائے گا جبکہ چودہ ہزار سکالرشپ انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لئے مختص ہیں میکمہ ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن پنجاب کو پنجاب کے تمام چھتیس ازلا سے بڑی تعداد میں درخواستیں محصول ہوئی ہیں سکالرشپ پروگرام میں اپر طلبہ کے رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے میکمہ ہائیر ایڈیوکیشن پنجاب نے ڈیڈ لائن میں توسیق کا اعلان کیا ہے یہ فیصلہ ایک آلہ سطح اجلاس میں کیا گیا میکمہ نے اس آخری تاریخ میں پانچ اپریل دوہزر اکیس تک توسیق کر دی ہے انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لئے پاکستانی رقم پچیس ہزار روپے فی طالب علم کو نوازی جائے گی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رحمت اللہ العالمین سکالرشپ تشکیل دی گئی رحمت اللہ العالمین بین الاقوام یونیورسٹیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت زندگی پر تحقیق کے لئے وزائف کی فرامی کے ساتھ ساتھ دوین الاقوام یونیورسٹیوں میں رحمت اللہ العالمین سکالرشپ مدرجہ زیل زمنوں کی بنیاد پر سرکاری اسکولوں کے طلبہ کو دی جائے گی اس اس سی نتائج کی بنیاد پر دی جانے والی سکالرشپ میں درجہ زیل میارات ہوں گے جن طلبہ نے ایس ایس سی امتیان پاس ہونے کے دو سال کے اندر کسی بھی پبلک سیکٹر اسکول سے ایس ایس سی امتیانات میں کم از کم ساٹھ پرسنٹ نمبر حاصل کیا ہیں اور پبلک سیکٹر کالج میں داخلہ حاصل کیا ہے کسی بھی دوسرے اسکالرشپ سے فائدہ اٹھائیں طلبہ سینس اور ہومینورٹائز گروپس کے بیل ترتیب ساٹھ سے چالیس تناسب کے مطابق منصفانہ سنف کی تقسیم پر مبنی ہیں رحمت اللہ علمین سکالرشپ کے ضرورت پر مبنی درخواست دہہندگان کے لئے درجہ میارات کو پورا کرنا ضروری ہے والدین کی آمدنی روپے سے کم یا اس کے برابر ہونی چاہیے والدین کے پاس پانچ ایکر سے زیادہ زرائی ارازی یا پانچ مرلہ شہری پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے نوٹ ضرورت پر مبنی وظائف کے پچاس پرسنٹ میں سے دس پرسنٹ کوٹا سرکاری ملازمین کے بچوں کے لئے مخصوص کیا جائے گا جو کہ درجہ ایک سے چار رحمت اللہ علمین سکالرشپ کے میرٹ پر مبنی درخواست دہہندگان کے لئے درجہ میارات کو پورا کرنا ضروری ہے انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایڈوکیشن بورڈ کی زرائی جاری کردہ نتائج کی روشنی میں میک مہائیر ایڈوکیشن کمیشن کے ذریعے انتخاب شدہ امیدوار کو اپنے اپنے زلہ سے سب سے زیادہ سکالر ہونا لازمی ہے جو اپنی ہی زلہ سے بہر کسی سرکاری شعبے کے انسٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں ان کی میرٹ کا توین ڈومیسائل زلہ کی بنیاد پر کیا جائے گا نوٹ امیدواریات کی میرٹ کا فیصلہ ان کے زلہ ریشی مقام کے بنیاد پر کیا جائے گا نہیں وہ جگہ یا زلہ جہاں وہ داخل ہیں رحمت اللہ العالمین اسکالرشپ کے لیے کس طرح درخواست دیں آن لین درخواست رحمت اللہ العالمین اسکالرشپ کے لیے وصول کی جائیں گی اسکالرشپ کے لیے آن لین درخواست دینے کے لیے حکومت بنجاب کے محکمہ آلہ تعلیم کی ویب سائٹ ملائزہ کریں یہاں میں آپ کو ڈسکرپشن میں ویب سائٹ ڈال دوں گا آپ وہاں جا کے اوپن کر کے اپلائی کر سکتے ہیں تمام اساتذہ اکرام سے گزارش ہے کہ ایسے انٹرمیڈیٹ پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے وہ طلبات جنہوں نے میٹرک 2019 اور 2020 سالانہ امتحان میں کسی سرکاری سکول سے 60 فیصد سے زیادہ نمبر سے پاس کیا ہو اور ان کا ڈومیسائل پنجاب کا بنا ہوا ہو ان کو مطلع کریں کہ وہ درجزیل لنک پر جا کر رحمت اللہ العالمین اسکالرشپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اس کی آخری تاریخ پانچ اپریل ہے ویب پورٹل پر طالب علم اپنا ایک آنٹ بنا کر خود اپلائی کریں میٹرک سرکاری سکول سے اور ڈومیسائل لازمی ہے دیگر شرائط ویب سائٹ پر محجود ہیں نوٹ برہ انٹرمیڈیٹ طلبہ گورنمنٹ آ پنجاب کی طرف سے انٹرمیڈیٹ کی تمام طلبہ مسلم پلس نان مسلم جنہوں نے میٹرک کا امتیان سلانہ دوہزر انیس اور سال دوہزر بیس پاس کیا ہے اور اس میں ساٹھ پرسنٹ نمبر حاصل کیا ہے ان کے لئے رحمت اللہ العالمین اسکالرشپ کا اجرہ کیا گیا ہے ایسے تمام طلبہ در جزائل ویب سائٹ پر اپنی اہلیت چیک کر کے سکالرشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو باستان سے مل سکے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہوئے تو کمنٹ کر کے ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے لیتے ہیں اجازت علی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ